اور کس کی تعریف کرے گا میرے آقا کی تعریف کرے گا اور کسی کی نہیں ایرے غیرے نتھو خیرے کی تعریف نہیں کرے گا جس نبی کے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی کی تعریف کرنے کے لیے ممبر پہ آئے گا تو میرے عزیزوں تقریریں ہو گئی ہیں تقریر میں کرتا بھی نہیں ہوں لیکن میرے عزیزوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جلسوں میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کر جائے تب جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیاب ہے جلسہ سجانا بھی کامیاب ہے جلسے میں جو بولا جائے اس کا بولنا بھی کامیاب ہے اتنی نصیحتوں میں سے کسی ایک نصیحت پر بھی کسی ایک شخص میں عمل کر لیا پتہ نہیں وہ قلق و قیامت میں کتنوں کے لیے ذریعے نہ جا 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 جلسوں میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لے کرتی جلسہ سجانا بھی کامیاب ہے جلسے میں آپ کا آنا بھی کامیاب ہے جلسے میں جو بولا جا رہا ہے اس کا پول نہ بھی کالی یہ دیکھیں قریب السلام ماشاءاللہ میں بہت اچھی دیکھیں کیسے جانتا ہوں بس تے بھول گئے سات مورم زندگی جب تک بخیر رہے ہیں سالانہ جلسہ شہید کربلا رایا آپ کے پڑوٹ میں ہے 130 کلومیٹر 130 کلومیٹر ہے دیکھو آئی ہوئی رقم کوئی ماں چھوڑتا تو بھائی نہیں ٹھیک ہے جو دینا ہو جس کو خاموشی سے رکھو مسافہ تو ہم نے وعدہ کیا سب سے کریں گے کیونکہ نظرانہ لینا نظرانہ دینا سنت ہم اس چیز کو مناط نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پیسہ ایک ایسی چیز ہے کون کسے مناط کر دے تو جلسوں میں آیا کرو تو کچھ نہ کچھ پیغام لیکن میرے عزیزوں ہم تو ترہ ترہ کی فکروں میں پڑے ہوئے ہیں کسی کو اپنی جان کی فکر ہے کسی کو اپنی مال کی فکر ہے کسی کی اپنی اولاد کی فکر ہے لیکن میرے عزیزوں ہم میں ہی سے کئی سی جماعت ہے جس کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ قیامت کا خوف ہے کون سی جماعت ہے وہ جماعت ہے اولیاء اکرام کی سبحان اللہ اس پر میرے ذہن میں واقع آ رہا ایک روز حضرت بحلول دانا شاہرم تلالے قبستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی راستے سے باشا حروم رشید کا گزر ہوتا ہے اس کی نظر پڑتی ہے سلام عرض کرتا ہے جواب ملتا ہے تو باشا حروم رشید حضرت بحلول دانا شاہرم تلالے کو بیٹھا دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھیں آپ کو کوئی فکر ہے کی نہیں حضور آپ یہاں پر بیٹھیں آپ کو کوئی فکر ہے کی نہیں حضرت بحلول دانا شاہرم تلالے فرماتے ہمیں کاہے کی فکر ہے حضرت بحلول دانا شاہرم تلالے فرماتے ہمیں کاہے کی فکر ہے یہ سورج میری مرزی سے نکلنا ہے یہ چاند میری مرزی سے نکلنا ہے یہ ستارے میری مرزی سے نکلنا ہے یہ کائنات میری مرزی سے نکلنا ہے سبحان اللہ جی جملہ سن کر کے بعد شاہروم رشید حیران ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے حضرت نبیلول دانا شاہر عمدالعی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے کہ حضور میری سمجھ نہیں آیا حضرت نبیلول دانا شاہر عمدالعی فرماتے ہیں کہ نادا انسر میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا کیا بات ہے میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر قربان کر دیا اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لیا تو یہ سورج اللہ کی مرضی سے نکل لہا ہے تو میری مرضی سے نکل لہا ہے یہ ستارے اللہ کی مرضی سے نکل لہا ہے تو میری مرضی سے نکل لہا ہے یہ کائنات اللہ کی مرضی سے نکل لہا ہے تو میری مرضی سے نکل لہا ہے میرے عزیزوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مددنا پہلو اُلدانا شاہر اُلدانا لہے تو نہیں بن سکتے ہیں لیکن ان اللہ کے بلیوں نے کیا کیا ان اللہ کے بلیوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی راہ میں سر کر دیا سمجھ میں آئی کوئی بات ان اللہ کے ولیوں نے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی راہ میں سرب کر دیا ہے اللہ نے ہم پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے اے مسلمانوں کیا ہم اس کو بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں مسجد ہے تو ہم بہت بڑی بڑی آمال لیتے ہیں ایک سے ایک خوبصورت خوبصورت سجا لیتے ہیں ایک سے ٹائل رنگ رنگے بڑی اچھی بات ہے اس سے بھی اچھی بناو لیکن میرے عزیزوں صرف بنانے سے کام نہیں چلے کہا اس کو آباد بھی کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہی ہے اور کوئی نہیں آئیں گے میں میاں میں دودھا کے سننی سہلت مسلمانوں تم تو ایک نرال مسلمان ایک انوکھے مسلمان ہو نماز پڑھو گے تو ہماری نماز کامیاب مسلمان تو بہت ہیں ہم نرال مسلمان ہم ایک الگ مسلمان ہیں کیونکہ یہ مجشن نبی ہے کون سا ہے پیغامِ آلہ حضرت خمان اللہ پیغامِ آلہ حضرت کون سجاتا ہے وہی سجاتا ہے جو عشق والا خمان اللہ جو عشق والا ہوتا ہے محبت والا ہوتا ہے عقیدت والا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں بری والا ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالہ مصلقِ آلہ حضرت خاندانِ حسین محافظِ مصلقِ آلہ حضرت حقِ خطابہ کیا جملہ ہے بابا بابا کون سجاتا ہے وہی سجاتا ہے جو عشق والا ہوتا ہے بے شک بے شک کون حفت والا ہوتا ہے جو عقیدت والا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں بریلی والا ہوتا ہے كaya کہنے ہیں anybody مسلمانوں تمہیں ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ حضرت بلگرام شریف سے چل کر کے آئے ابھی تک بیلگرام شریف کی اتنی تاریخ کی گئی حضرت نے نام لیا بریلی کیا بات ہے جو ممبر پہ آیا اس نے بیلگرام شریف کا نام لیا میں نے لیا بریلی سبانہ اللہ میں نے بریلی کا لیا ہے تب ہی تو بیلگرام کو پہچانا ہے حکی 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 جب بریلی کو جانا ہے بریلی کو پہچانا ہے تب ہی تو بیلگرام کو جانا ہے پہچانا ہے کیوں نہ بریلی کا نام لے کیونکہ وہاں پر ہم سنیو کی جان ہے ہم سنیو کی شان ہے ہم سنیو کی پہچان ہے جس کا نام احمد رضا حان ہے اللہ احمد بر یا رسول اللہ زندہ بار آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت زندہ بار آلہ حضرت آلہ حضرت صرف آلہ حضرت کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا اللہ اللہ مسلکی آلہ حضرت زندہ بار لگانے سے کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے مسلکی آلہ حضرت کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہے میں نے سب سے پہلے کیا کہا کہ اپنے مسلکی آلہ حضرت میں آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ذہن میں لوگ میں آتی ہیں کہ بریلوی نماز نہیں پڑھتے ہیں کچھ لوگ بدنام کرتے ہیں ہاں واقعی میں نہیں پڑھتے ہیں لیکن تمہاری طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں کیا بات ہے ہم نماز تو پڑھتے ہیں اللہ اور اسگل کو راضی کرنے کے لیے ہم دکھاوئے کی نماز نہیں ہم خاموشی سے نماز ہیں ہماری نماز نماز ہماری نمازیں تو نماز جو ہوگی جو پیامت لگے گی تو پتہ چلے گا اس کی نماز کا میاں ہے یہ پیغامِ آلہ حضرت ایسے ویسے لوگ نہیں سجاتے ہیں جس کے دل میں سچی محبت ہوتی ہے عقیدت ہوتی ہے وہی پیغامِ آلہ حضرت سجاتا ہے رچاتا ہے مناتا ہے بے شک مسلمان میں نے کیا بولا تھا مسلمان تو بہت ہے لیکن دودھا کے سننی سے لقدہ مسلمان تم تو انوکھے مسلمان سبان اللہ تم انوکھے مسلمان الحمدللہ تم کل جنتی تھے آج جنتی ہیں شب پیامت تک جنتی رہے بابا بابا حضرت مہر لگا رہے ہیں مہر لگا رہے ہیں حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت اشلکِ آلہ حضرت خاندانِ حسین سرزمینِ دودھا نیپال نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ بتاؤ یہ کس کی زبان بولی ہے معلوم ہے سردارِ جنتین حضرتِ حسنین کریمین کے اولاد ہیں جو جنت کے سردار ہیں حسنین کریمین انہیں کے بیٹے کہہ رہے ہیں تم سب جنتی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آگے سنیں ماشاء اللہ جنتی جنتی لفظ ہے نا خوش ہو گئی ہے لیکن جنت اتی آسانی سے نہیں ملے گی اللہ ہاں جلسوں میں آؤ کہو مسلکِ عالی حضرت زندہ بات کہو گے نا سبح اٹھو گے تو کہاں جاؤ گے کس سے ملو گے اللہ کس سے تعلقات بناو گے بد مذہب بدقیدوں سے دوستی کرو گے پھر کہو گے مسلکِ عالی حضرت زندہ بات ہاں میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں عام بات کر رہا ہوں والحمدللہ میں اندستان کے ہر کونے میں جاتے ہیں سبحان اللہ سیکھ آتے ہیں ایک سیکھ اندر سے دیکھو تو کچھ اور اللہ اللہ اندر سے دیکھو تو کچھ اور باہر سے کچھ اور حضرت جو حضرت کو آئی سے دیسی نظر سے دیکھ رہا ہے میں نے بیٹی لئے کہا رہا بیٹا دے رہا ایک طرف کھڑے حضرت دوسری طرف بد مذہب بدتی سے دوستی کر رہے ہو رشتے کر رہے ہو میں تو یہ کہتا ہوں ایسے لوگوں کو مسلکِ عالی حضرت کا نعرہ لگانے کا امامی آج اس دن مسلکِ عالی حضرت کو اپنے دل سے سمجھ لوگے قسم خدا کی تعلقات تو بہت دور کی بات ہے دوستی تو بہت دور کی بات ہے رشتے تو بہت دور کی بات ہے ایسے لوگوں اس کی پرچھائیں سے بھی پریز کرو گے یہ ہے مسلکی عالی حضرت باقی میں اگر مضبوطی سے مسلکی عالی حضرت کو پکڑے رہو گے تو تمہاری نمازیں بھی کامیاب ہیں تمہارے بلزیں بھی کامیاب ہیں تم تکا تو خیرہ جگلو گے وہ بھی تمہارا کامیاب ہے جو حج کرو گے وہ حج تمہارا سبان اللہ جنت تمہاری جنت تمہارے مسلک سے الگ ہٹ کر کے کہیں ہی بھٹ کے تو سم خدا کی دنیا ہی تمہارے لئے جنت ہے جب آخرت میں جاؤ گے تو اللہ ماما جنت میں جانا چاہتے ہو سچ کے بھٹ کے مسلمان بننا چاہتے ہو تو مسلکی عالی حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے یہی ایک مسلک ہے یہی سچا مسلک ہے یہی آخرت تک پہنچانے پر آتا میرے عزیزوں مسلکی عالی حضرت زندہ بعد مسلکی عالی حضرت پائندہ بعد پھر انشاءاللہ موقع ملا پھر کچھ بولیں السلام علیکم ورحمت یہ بات ہو رہے ہیں حاجی محمد اسغر صاحب نے جلسہ سجایا ہے اس کے روحے روحہ الحاج محمد اسغر صاحب ہیں سجایا ہے تو کچھ نہ کچھ تک حوصلہ ابزائی بنتی ہے کی نہیں بنتی ہے آج جب ان کی حوصلہ ابزائی ہوگی تو دیکھ کر کہ تمہارے بھی حوصلے بلند ہوں گے جب حوصلے بلند ہوں گے آج یہ ایک ہیں کل انشاءاللہ گیارہ ہوں انشاءاللہ واہدی جلسے کی کامیابی دیکھیں گے یہ منظر آج جب انشاءاللہ آج جب انشاءاللہ آج جب انشاءاللہ انسی امی